کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں سرگودہ ڈیویزن میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مزید تین افراد کرونا کے باعث شام بھاک ہوئے ہیں ڈیویزن میں حلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو تیراسی ہو گئی ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں تائیس افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ مواصلت ہیں بیروچیف سرگودہ فسیولہ جی فسیولہ آگاہ کیچے کا ملک بھر میں کرونا وائرس پینڈیمک کے پیش نظر متاثرہ مریضوں اور حلاکتوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جارہا ہے سوالے سے اگر سرگودہ ڈیویزن کی بات کی جائے تو ایک بار پھر سے ایک ہفتے بار اس وائرس کے وار تیز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین ایس افراد ہے جو کہ اس وائرس کی وجہ سے جامبک ہو گئے ہیں جسے مجموعی طور پر ڈیویزن بھر میں حلاکتوں کی تعداد دوستو تراسی ہو گئی ہے اس میں یہ بھی دکھا گیا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیز ایس ایس ایفراد ہے جن کا کرونا وائرس کا ٹیس پوزیٹیو وائر انہیں گھروں میں کرنٹینہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جسے مجموعی طور پر جو ایکٹیف کیسز ہیں ڈیویزن بھر میں ان کی تعداد دوستو سے تجاوز کر گئی ہے ڈی ایش کیو ٹیچنگ ہسپتال سرگودہ کی بات کی جائے تو یہاں پر چار ایس ایس مریض ہیں جن کو آئیس ایو وائر میں رکھا گیا وینٹی لیٹر سمیت دیگر سامان کے حوالے سے بھی تمام تر باتیں سامنے آنے لگیں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسرے کرونا وائرس کے لیے مضموخصوص سرسادق ہسپتال بہاولپور میں فرنٹ لائن ہیلت آفیشلز اور ورکرز کو کرونا ویکسین لگنے کا عمل جاری ہے بات کریں گے ایتر لا شاری سے یا تر بتائے گا آجی بلکل ایسے کہ کرونا کے لیے مختص کیے جانے والے سرسادق ہسپیٹل بہاولپور میں اس وقت جو ہیلت پروفیشنلز ہیں ان کی کرونا کے خلاف جو ویکسینیشن ہے اس کا عمل جاری ہے اس کی اوپر بات کریں گے دکٹر حامد خان صاحب یہاں پر موجود ہے اور دوسرا پریونشن اس وقت بھی کتنی ضروری ہے اس کی اوپر بات کریں گے ترجمان ہیں سرسادق ہسپیٹل بہاولپور کے سر فرمائیے گا کیا کہیں گے پروسس جاری ہے کتنے لوگوں کو کتنے ڈاکٹرز کو اور عملے کو ویکسین ہو چکی اور پرویٹریز کیا ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمنہ الرحمنہ لشاری صاحب تینکیو آپ آئے دورمنٹ کا ایک بہت اچھا یہ ایک وی ان تھا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائنر کو ویکسینیشن کی جائے اسی بیس پہ ہم کام ہمارا جاری ہے ہمارا ایکنوگیشن ہو چکی تھی اب تک ہمارا جو سٹاف ہے وہ تقریبا فائیو ہنڈڈ فیفٹی ایٹ میں سے وان فورٹی لگوا چکا ہوا ہے اور الحمدللہ کوئی کمپلیکیشن کوئی پرابلم کوئی کسی قسم کی جو میٹس ہیں یا کوئی پروپگنڈاز ہیں کہ ویکسینیشن کیسی ہے کیا ہے میں خود آپ کے ساتھ نے ویکسینیشن کروا کے کھڑا ہوا ہوں الحمدللہ بہت اچھی بہت اچھی جا رہی ہے ہماری یہ ویکسینیشن چل رہی ہے ہمارے اس میں صرف نہ صرف ڈاکٹرز نرسز بلکہ پیرامیڈیکل سٹاف تک ہم سب کو لگوا رہے ہیں اچھا باقی ایک سو چالیس تک اب تک لگ چکی ہیں اور میں خوشی تو ہے کہ گورنمنٹ کے سکتار پیس کے تحت ویکسین لگائی جا رہی ہے بہت شکریہ آتر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے